دیکھتے رہیے میرا دریا خان ہم سب کی پہچان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا دریا خان کی سکرین کے ساتھ آپ کی میزبان ہناناز ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم موجود ہیں حیدر آباد تھل کے علاقے میں جہاں لنگر حسینی کے نام سے منصوب ایک لنگر خانہ موجود ہے جہاں پر دو ہزار لوگوں کو ایک ہی دن میں کھانا کھلایا جاتا ہے یکم محرم الحرام سے لے کر دس محرم الحرام تک الگ الگ قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں اگر سبیلوں کی بات کی جائے تو یہاں پر سبیلوں میں بھی بے حد ورائیٹیز موجود ہیں اگر ہوا اور انوائرمنٹ کی بات کی جائے تو ہوا کے لیے اور یہاں کی انوائرمنٹ کو فریش کرنے کے لیے یہاں پر ائر کولر اور باقی جو پنکی ہوتے ہیں پیڈیسٹل فینز وغیرہ ان کا بھی انتظام کیا گیا ہے اس میں روٹی اور الگ الگ ٹیچ کی چیزیں بھی موجود ہیں جہاں دو ہزار لوگوں کو ایک دن میں کھانا کھلایا جاتا ہے یہاں کی انتظامیاں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اتنا بڑا لنگر خانہ کون چلا رہا ہے تمام تر چیزوں کو ہینل کون کرتا ہے انتظامیاں میں موجود کتنے لوگ ہیں اور کیا وہ لوگ تمام ان کے اپنے ہیں یہاں یہ مزدوری پر بھی لوگوں کو رکھتے ہیں تمام تر باتیں جانیں گے جہاں کی انتظامیاں کی زبانی بات کریں گے یہاں کی عوام سے اور جانیں گے وہ کس حد تک امپریس ہوئی ہے ان لوگوں کے اس کام سے موجود ہے ہمارے ساتھ لنگر حسینی کے انچارج آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں تمام ترین تر چیزا ماتھا سامنے اللہ علیکم السلام کیسے ہیں سرہاں اللہ بات کرتے ہیں مولا حسین کا ترہاں سر یہ بتائیں الحمدللہ جیسے ہی میں آئیوں اینڈر ہوئیوں میں نے دیکھا ایک کتنے بڑی لیول پڑھے آئے کتنے مطلب دے گئیں یہاں پر ڈیلی بنی چینج ہوتا ہے حلیم کی تین سے چار دے گئے ہوتی ہیں کورما بناتے ہیں تو سات سے آٹھ دے گئے ہلوے کی آٹھ دس دے گئے بن جاتی ہیں کل ہمارے پاس تھا یہاں پر چکن کے پیس وغیرہ تو وہ بارہ مان ہم نے بنایا ہوا تھا ڈیلی کا ہمارا مینیو چینج ہوتا ہے ڈیلی کی ڈیلی جو ہے جیسے سر کیا ہر سال مینیوز کے جو مینیو کی جو ڈیز ہیں وہ فکس ہوتے ہیں یکہ محرم کو یہ پکے گا دو محرم کو یہ پکے گا یکہ محرم کو ہمارا مینیو فکس ہوتا ہے کہ ہم نے وہ حلیم بنانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے ڈیلی ہم چینج کرتے رہتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ فکس نہیں ہے فکس نہیں ہے لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ساتھ محرم کو حلوہ اور آٹھ محرم کو ہمارا چکن پیس کا ہوتا ہے کہ بہر سے لوگ تقریباً جو شہر کے بہر لوگ رہتے ہیں وہ محرم میں واپس آ جاتے ہیں ساتھ آٹھ محرم کو تاکہ سب کی خدمت اچھے طریقے سے ہمیں ماشاءاللہ صرف ہم نارملی شادی پہ بلاتے ہیں کسی کے بیٹے کی شادی ہے کسی کے بھائی کی شادی ہے روٹی کم پڑ جاتی ہے یا ہم مہمانوں کو اس طریقے سے مینیج نہیں کر پاتے ہیں میں نے آپ کی مینیجمنٹ دیکھئے بہت زیادہ سے کیا ایسا کبھی ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ جب عوام کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ہم اسی ٹیمی آٹر کر دیتے ہیں کہ تازہ روٹی اور تیار کی جائے ہمارے پاس روٹی کے لیے بندے مرد خالی پیٹ کوئی نہیں جاتا بہت شکریہ سر یہ بتائیں گے کہ اس تمام تر لنگر حسینی کو چلا کون رہا ہے لنگر کو مولا حسین کے صدقے چل رہا ہے لیکن ہمارے چاچو ہیں علیہاس خان اور عاجی شواہ خان وہ ہمارے بزرگ ہیں اور ہم میں ہو گیا اشتیاغ بھائی ہیں وہ کام کر رہے ہیں بہت ہم یہ مل کے چلاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 35 سے 40 ورکہ رہے ہیں ماشاءاللہ تمام آپ کے اپنے ہیں جی اس میں سے تقریباً 15-20 لڑکے اپنے ہیں جو گار کے فیملی کے اور باقی ہم نے دیاری پہ رکھے ہوئے ہیں دیاری کتنی دیاری دیاری چھے سے سات سو روٹی دیاری ہوتی ہے اور کھانا وغیرہ کھانا وغیرہ وہ تو فریعہ فیملی کا بھی فیملی کا نہیں ہے لیکن یہ کھانا جو ہے جہاں ان کا کھانا اور چھے سات سو روٹی ہے جی جی چھے سات سو روٹی ہے بہت شکریہ سر اپنے قیمتی وقت کے لئے زنجیر دے لینا اس غلطہ ارمان میں نے ہن نار وستورا نہیں میں جاندارا ہمارے ساتھ خاضدارِ حسین موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ لنگر انہوں نے کھا لیا ہے یا نہیں اور ان کے انتظامات کے حوالے چاہتا ہے خوالے کنشتاں کیسے ہیں الحمدلیلہ کی اختار آپ کا نام عدران ہے حسین سر کھا لیا ہے ہاں جی کھا لیا ہے کیسے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا تھا اور ان کے انتظامات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں جو بھی آتا ہے ان کو لنگر وسیع انتظام میں ملتا ہے اور مینجمنٹ کیا تھا مینجمنٹ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے بہترین ہیں اور سیکیورٹی کے انتظامات سیکیورٹی کے انتظامات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں سب ہی جگہ پر ازادار مجود ہیں سیکیورٹی کے انجام دے رہے ہیں اور ہمارے محافظ پولیس والے بھی دے رہے ہیں اور ہمارے جو ایک سوال کیا یہاں سننی شیعہ ہر ایک چیز کو چھوڑ کے تمام کیلئے لنگر یہاں میں بلکل یہاں پر سب کے لئے ایک جیسے ہی ہے جو بھی آتے ہیں ان کو لنگر حسین انتظام ہے مذہب مذہب سب کو سائٹ پہ رکھ کے یہاں پر ماشاءاللہ مہ شکریہ مہ شکریہ یہاں ممانت نہیں ہے کہ کوئی کھا نہ سکھ ہر اہلے تشیر اہلے سننہ جماعت ہر انسان یہاں لنگر کھا رہے ہیں کوئی رنگ نسل کوئی اجدر نہیں ہے ببندی اور بہت اچھے نظامات ہیں یہاں پر لنگر کے اور بہت وسیع دیلی اتنا ہی رش ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے کتنے بندوں کو یہاں پر کھانا دیلی روٹین پر کھلا دیا ہے تقریباً دو سے تین ہزار یہاں پر بندہ کھا رہے ہیں آپ نارمل شہری ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا اور سبیل میں پانی وغیرہ ختم ہو گیا نہیں بلکل ایسا کبھی بھی نہیں ہوا لنگر کھانے کے بعد بھی موجود ہوتا ہے یہاں پر بہت زیادہ وسیع لنگر ہوتا ہے اور جب ان سب کھا لیتے ہیں اس کے بعد بھی لنگر موجود ہوتا ہے ماشاءاللہ پھر اس لنگر کا کیا کیا جاتا ہے وہ پھر وہاں ممنین میں بانٹے جاتا ہے تقسیم کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک سنی شہری موجود ہیں جنہوں نے لنگر پتہ نہیں کھا لیا تمام جانتے ہیں انہیں کی زبانی کیسے ہوں شکر سر یہ بتائیں گے کھا لیا ہے لنگر یا کھا لیا ہے لنگر کھا لیا ہے بتائیں کیسا لگا امام کا لنگر ہے پھر کیسا پوچھنا ہے میرے چیز میں تو انتظامات کے لیے حال سے یہ پوچھنا پڑے بہت عبادت انتظامات ہیں ہر سال ہوتے ہیں اور بہت وسیع لنگر کا انتظام ہوتا ہے ماشاءاللہ سنی مسئلک سے سر یہ بتائیں کہ یہاں پہ شیعہ سنی سب کو ایک طرف رکھ کر لنگر دیا جا رہے ہیں بلکل جی کوئی رانگ روپ کسی چیز ہے نا نا بلکل یہ جہاں بھی اہل سنت بھائی آ رہے ہیں وہ تمام سمجھ لوگ کہ ان کے پاس مولک کے جو مہمان ہیں تو مہمانوں صاحب ظہر ہے جو مولک کے مہمان ہو ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی کتنی رسپیکٹ رہے ہیں صاحب ظہر ہے جب یہ مولک ہے یہ جس طرح ان کے امام نے فرمایا ہے کہ مطلب مولک کا جو امام آتا ہے ان کے در پہ تو جتنی مطلب ہے کہ اپنے مہمان کیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ ان کی قدر کرنا چاہیے سر اس کے علاوہ یہ بتائیں گے سیکیورٹی کے کس حد تک انتظامات دیکھنے میں سیکیورٹی جی ہمارا بلکل چھوٹا سہری ہے یہاں پہ سنی شیعہ تقریبا سب بھائی بھائی ہیں کسی قسم کا کوئی ایشو نا نا کوئی اتضاد نہیں جنازے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی کٹھائی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ نماز جنازہ میں بھی سنی اور شیعہ برابر میں ہی ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے شکر الحمدلہ یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اتضاد کوئی مسئلہ ہے سب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہت شکریہ سر آپ دونوں کی قیمتی وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انچاج لنگر حسینی حیدرباد تھل آئین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں سیکیورٹی کے کھانے کے تمام طرح انتظامات آسان آسلام کیسے ہیں آپ شکریہ الحمدللہ سر یہ بتائیں گے کہ کیسے انتظامات چل رہے ہیں انتظامات آپ کے سامنے ہیں جیسے اچھے انتظامات کر رہے ہیں مینیجمنٹ والے بندے کو تو زیادہ پتا ہوتا نا کیسے حال ہے نہیں بہت اچھے چاہ رہے ہیں بہت اچھے چاہ رہے ہیں کیا یہاں شیعہ سنی سب کو اکٹھا ہوں اکٹھا ہی اکٹھا ہی اکٹھا ہی شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے ابھی تک جتنے بھی لوگوں سے میں نے بات کی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں رنگ روپ نسل نہیں دیکھی جاتی بلکہ حسین کے مہمان دیکھے جاتے ہیں ادھر کوئی شیعہ سنی باری کوئی فرق نہیں ہے سر آج کے مینیوں میں کیا کیا کچھ ہے آج ہے اپنا چکن ہے اور آلو ہے ہاں جی اور اس کے علاوہ باقی دنوں میں کیا کچھ ہے اس کے لئے آخری ہے آج آخری ہے کب سے شروع ہوتا ہے اور کب کا چھتا ہے دو کو شروع کرتے ہیں اور نو کو انشاءاللہ ختم ہو جاتے ہیں اور دس محرم کو آپ کی کیا روٹین ہے دس محرم کو صرف سبیلی پانی کچھلاتے ہیں بس جلوس اور سبیلی سر سنے کہ آپ کے علاقے والے ان کی زبانی سنے کہ پنکہ جلوسوں میں بھی ان کے ساتھ آجا ہے جلوسوں میں دو تین پنکے لگاتے ہیں اسی طرح کی اسی طرح کے پنکے جرنیٹر جلے ہوتے ہیں اسی طرح کے سر اگر آپ اندازن بیان کر سکیں تو مجھے بتائیں کہ اس تمام طرح اس میں کتنا خرچا جاتا ہے کیونکہ ایک بیٹے کی شادی سے پہلے بھی نا سوچتے ہیں کہ آب جی کرنی ہے ساری جمع پونجی چلی جائے گی آپ حزین کے نام پہ اتنی بڑی نظر کریں نہیں 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 ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں اندازہ کبھی سوچے ہی نہیں ہیں کتنے لگا رہے ہیں بے حساب بے حساب لگاتے ہیں اور سر یہ بتائیں کبھی کوئی کمی پیشی کبھی کچھ ایسا ہوا ہو کوئی مسئلہ بنا ہو بلکل ہی کبھی کمی پیشی نہیں ہے کوئی مسئلہ بھی ابھی تک نہیں بنا تقریبا دس سے بارہ سال ہو گئے ہیں ہمیں لنگر چلاتے ہوئے ساری تظامیہ میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام تر بچے کوپریٹ کرتے ہیں بلکل کوپریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ مطلب الیاز صاحب آپ کی کیا لگتے ہیں میرے چاچو ہیں انکل آپ کے چاچو ہیں اس ٹائم کہاں ہیں وہ دبائی میں ان کے دبائی میں ہونے کے باوجود بھی تمام نظام ایسی بلکل میں خود ہی چلاتا ہوں ماشاءاللہ تمام لوگ اپنا کام سمجھ کی کر رہے بلکل جو دوسرے لڑکے بھی ہیں اپنا سمجھ کی کام کر رہے ہیں لنگر حسین یہ بہت شکریہ سر بہت میرے حق بچ پاک قرآن شکلہ شاہ میندہ شام دے بچ چکلہ شاہ میندہ شام دے بچ چکلہ شاہ